بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدی ناظرین ہماری صاحب موجود ہیں حیدر جعفری صاحب زورڈیکل سرڈنٹ ہیں روحانی علم بھی رکھتے ہیں آج ان سے کچھ میں نے پوچھنا ہے کہ جی کون سے ستارے ایسے ہیں جو خاموش اور بہت ہی انٹیلیجنٹ یعنی کہ آہ ذہین کون سے ستارے ہیں جو خاموشی سے کام کر جاتے ہیں اور ذہانت بھی دکھا جاتے ہیں جعفری صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم سر والیکم السلام بھائی سر خاموشی سے کام سائلنٹ کلر اس کو ایسے کہیں گے سائلنٹ بٹ ہائیلی انٹیلیجنٹ اچھا سائلنٹ بٹ ہائیلی انٹیلیجنٹ ٹھیک ہے سائلنس ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ خاموش ہیں تو آپ کو علم بھی ہے ضروری نہیں ہے خاموشی کے ایک ایسا پردہ ہے جو آپ کے علم اور ہنر کو بھی ڈھامپ لیتا ہے اور آپ کی کمیوں اور خمیوں کو بھی ڈھامپ لیتا ہے اور تصوف کی زبان میں جو ایک ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو روحانیت کے راز جس جس کو پتہ لگتے جاتے ہیں وہ خاموش ہوتا جاتا ہے یہ بھی ایک چیز ہے لیکن ہم چونکہ دنیاوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا رولہ نہیں ہوتا جو بتاتے نہیں ہیں کہ میں کرتیتا میں کرتیتا ان کا کام بولتا ہے ان کی پریکٹیکالیٹی بولتی ہے چپ چپ ہیتے کام کر جاتے ہیں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں تو دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے کی نکیتہ یعنی کہ وہ اپنی اپریشیشن نہیں لیتے اس چیز کی ان کو مل تو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ نا کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو کام نہیں چل رہا آخری لمحے پہ اس کو ایک ایسا مشورہ کوئی بندہ ایسا دے دیتا ہے کہ جس کے بارے میں ایکسپیکٹیٹ نہیں ہوتا اور وہ کام اتنا زبردست ہو جاتا کہ دنیا رہا رہا جاتی ہے بعض میں پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانوی پتہ تھی لیکن اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا موقع پر وہ کر گیا تو ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں اس کا ذہن رساہ ہونا عطا اللہ کی ہوتی ہے یہ لوگ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت زیادہ اثر چھوڑتے ہیں یا اپنے سوشل سیکٹر میں بڑے مقبول ہوتے ہیں تو یہ چار سٹارز ہیں جن کے اندر یہ ساری اہم ترین چیزیں ہوتے ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں پہلا سٹار ایور گو یہ انیلیٹکل ابزرور ہوتے ہیں یہ انیلیٹکس کو دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کو کسی کام کو کر رہے ہوں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نوٹس بہت پاورفل ہوتے ہیں اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ لوگ ہر چیز کو ڈیٹیل کرتے ہیں پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں تجرباتی بنیاد کے اوپر ان کی ذہنیاں جو ہوتی ہے بڑی شاندر ہوتی ہے یہ خموشی سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں خموشی سے شیئر نہیں کرتے ہیں موسٹ لائکلی نہیں کرتے ہیں معلومات اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اپنے منصوبوں کو انہی معلومات کی بنیاد پر پلان کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ایک دم سے بڑا سٹیپ نہیں لیتے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی روکنا عام لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں ان کی یہ جو سائلنٹ ویزڈم ہے نا یہ لوگوں کو حیران کر دیتی ہے کیونکہ لوگوں کا ان کے بارے میں خیال کچھ اور ہوتا ہے لوگ اکثر سوچ رہے ہیں انہیں کی کرنا ہے لیکن جب وہ کرتے ہیں تو موسٹ لائکلی یہی چار سٹارز ہیں جو ڈاک ہورسز بنتے ہیں لوگ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل کی گہرائی جو ہے وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اور یہ لوگوں کو خود کے ساتھ کھیلنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بے فکر بنا لیں گے یہ کر لیں گے اور یہ خود سے کھیلنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگوں کے ذہن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے وسیع ذہن کے مالک ہوتے ہیں یہ آنکھ کے اشارے سمجھ جاتے ہیں یہ لہجے سمجھ جاتے ہیں ان کو کہانیاں سنانا اتنا سہان نہیں ہوتا سنتے سب کی ہیں سنتے سب کی ہیں کرتے وہی ہیں وہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں دوسرا سٹار ہے سکورپیو ان کے ساتھ سب سے بڑا جو سکورپیو کی طاقت ہیں دیئر انٹیوشنز سپیرچوالیٹی روحانیت یہ بہت شاندر ہوتی ہیں یہ انٹیوٹیف سٹیٹیجسٹ ہوتے ہیں پلین اپنا بھی کر کے رکھ لیتے ہیں لوگوں کی بھی سن لیتے ہیں پھر جب اندر سے آواز آتی ہے وہ کرتے ہیں اور موسٹ لائکلی کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی روحانیت ان کا وجدان ان کا ذہن اتنا شاندار ہوتا ہے ان کے بھی اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ تنکر بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ چیزوں کی نا جہاں سے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنے میں ماسٹر ہوتے ہیں کہ یہ فلان کام ہے یہ فلان ہے یہ وہاں سے وہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے چلا ہوگا یہ بڑے اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے جسوس ہوتے ہیں اچھو یہ چیزوں کو بڑے پچیدہ میں نہیں جو ہوتے ہیں الفاظ کے اس کو سمجھ بڑی جلدی جاتے ہیں میں نے کہا نا لیجے سمجھتے ہیں گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ جو کہانی لوگ سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہانی کی اصل کو سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں سے چل رہا ہے ان کی خاموشی اتنی طاقتور ہے کہ یہ خاموشی سے ہر بات سمجھا دیتے ہیں انتہائی خاموشی سے ہر چیلنج سے گزر جاتے ہیں رولہ نہیں ڈالتے ہیں لیکن اتنی کامیابی سے گزرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے زیادہ تر انویٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا موجد اور یہ وہ سارے جو اتنے جنہیں انویشنز کی ہوتی ہیں وہ انویٹیو جو لوگ ہیں ان کے لیے انویشنز ان کی بہت مشہور ہوتی ہیں ان کی کتابیں بعد میں پڑی جاتی ہیں یہ اپنی ذیانت سے بڑے مسائل آل کر لیتے ہیں سٹیٹیجی ان کی بہت شاندار ہوتی ہے یعنی ان کی سٹیٹیجیز کو جاجی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تیسرا سٹار ہے کیپریکون یہ بھی بڑے سٹیٹیجیکل پلینر ہوتے ہیں بڑے سٹیٹیجیکل پلینر ہوتے ہیں پریکٹیکیلٹی کے عادی ہوتے ہیں وزڈم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اگریسیو نہیں ہوتے موش لائکل ان کو دیکھا گیا یہ ڈیفینسیو ہوتے ہیں یہ بہت ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتے ہیں یہ فرار اختیار کر لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہار نہیں ہوتی یہ ڈیفینسیو میکنیزم کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ پیچھے آٹ کے حملہ کرنے میں بہت ماسٹر ہوتے ہیں یہ ڈٹ کے آگے کھڑے انہیں میں اتنے نہیں ہوتے پیچھے سے یہ لیکن اس میں کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ لانگ ٹرم پلینرز ان کے بہت اچھی ہوتی ہیں خموشی اور ذہانت جو ٹاپ پیک کے اوپر جہاں ملتی ہے نا وہ یہ کیپریکون ہے کامیابی ہیں ان کو جو ملتی ہیں وہ بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہیں باتونی لوگ نہیں ہوتے یہ باتوں کی بجائے کام کرتے ہیں ان کو باتونی لوگ بھی پسند نہیں ہوتے ہیں یہ ان کا میکنیزم بڑا شاندار ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کے پیرامیٹرز بہت شاندار ہوتے ہیں یہ کریٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو محبت کے معاملے میں بھی لکس سے زیادہ وزڈم چاہیے ہوتا ہے مائنڈ الائک لوگوں سے محبت کرتے ہیں چوتھا سٹار ای جی پائیسز پائیسز کریٹیوٹی بہت ہوتے ہیں ڈریمرز ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرل جو ہے نا فنکارانہ صلاحیتیں پشیدہ ہوتی ہیں یہ اپنے چیرے سے بہت کچھ چھپا جاتے ہیں یہ سامنے والے کو وہ ایکسپریشن دیتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ چل کچھ اور رہا ہوتا ہے یہ اپنے جو ہے نا لوگوں کے میں ان کا امیج کچھ اور ہوتا ہے اور یہ ہوتے کچھ اور ہے لیکن یہ اللہ سے بہت جڑے ہوتے ہیں یہ مالک سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر روحانیت بڑی ہوتی ہے ان کے اندر کنیکٹیوٹی بہت ہوتی ہے اللہ کو ان کے اوپر کو خاص ہی میربان ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو ڈیفرنٹ چیزیں کر سکتے ہیں یعنی ایک طرف اللہ ایک طرف دنیا اچھا دینی اور دنیا بھی دونوں طرف ہوتے ہیں سر ان کا ایک ہاتھ ہمیشہ اللہ کی طرف اور دوسرا ہاتھ ہمیشہ دنیا کی طرف ہوتا ہے ان کے ایک طرف سپیرچوالیٹی ہوتی ہے اور ایک طرف ان کے اندر جو ہے نا وہ مٹیریلزم ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں اچھا یہ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے اور ان کے اندر جو ذہانت کی جو ایک خاص کسی اور میں یہ چیز نہیں ہوتی اس سٹار کے علاوہ میں نے جیتنی ریسرچہ نہیں دیکھی ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ ہوتی ان کی کریٹیوٹی ان کے جو سوچنے کا ڈھنگ ان کے پلانز وہ آٹ آف ڈا باکس ہوتے ہیں یہ چیزوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے مطلب یہ اس کو کام کر سکیں بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ سمارٹ ورک کی طرف زیادہ جاتے ہیں یعنی توڑا سا لوگ ان کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کام نہیں کرتا یہ کاہل آئی ہیں سست ہے لیکن یہ جہاں سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو لوگوں نے پچاس دن میں کام کرنا ہوتا ہے یہ پانچ دن میں کر جاتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور پاسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی زیانت کو سمجھتے بھی ہیں اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں لیکن اپنی زیانت پر فخر نہیں کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں جب یہ اپنا آٹ آف ڈا باکس پلان ظاہر کرتے ہیں تو لوگ احران رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے لیکن یہ کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بتاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے پبلک اوپینین میکرز ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے سیاست دان بھی ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں موقع دیا جائے تو یہ بہت اچھی سٹریٹیجیز لے کے آتے ہیں پلینر بہت اچھے ہوتے ہیں کنیکٹیو اللہ سے بہت زیادہ جیسے میں نے ارز کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انچار کے علاوہ باقی لوگ وائز اور سائلنٹ نہیں ہوں گئے ہم جب یہ پریڈکشنز ہی کٹھی کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد پر کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز اثر انداز ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو پارچلی اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے بھی زائر زیادہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹار میں جو ہے وہ فرض کیا ہے پچاس یا ساٹھ فیصد لوگ وہ سائلنٹ ہیں اور وائز ہیں جبکہ باقی کے یعنی چار سٹار یہ میں نے بتایا ہے تو آٹھ سٹار باقی میں بھی تو ہیں ہو سکتا ہے ان آٹھ سٹار میں سے کوئی ایک سٹار ایسا ہو جس میں لوگوں کا وزڈم کا لیول ان چاروں کو ملا کے اس سے زیادہ ہو ان چار سٹار کو ملا کے ان کے وزڈم سے زیادہ ہو سکتا کسی اور میں ہو لیکن چونکہ ان کی تعداد کام ہے ان کی تعداد کام ہے اس لیے ہم ان کو نہیں گنتے ورنہ ہم انڈویجولز تو ظاہر سی بات ہے انڈویجولز ہر ایک کا ذائچہ لیتا ہے اللہ نے یونیک بنا کے بھی جا ہر انسان نے پیدا لیتا ہونا ہے ہر انسان نے قبر میں لیتا جانا ہے تو ہر انسان کو اللہ نے یونیک بنایا ہے آپ کے فنگر پرنٹس تک تو ملتے نہیں ہیں تو آپ کے چارٹس کیسے ملتے ہیں کیسے مل سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں پھر سیگریگیشنز میں اس کو چیک کرتے ہیں بلکل پیدائش ہالکہ ہر کسی کی الگ ہے سر نام والدہ کا نام طریقے پیدائش پلیس ان ٹائم آف بر یہ میٹر کرتا ہے اس کے بعد سان سائن مون سائن پھر آپ کی جو ہے وہ سٹار پوزیشننگ آپ کے ہاؤسز یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کا چارٹ بنتا ہے ہم اس کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف دو ایسپیکٹس سان سائن اور مون سائن سن کی پوزیشن کیا ہے اور مون سائن کی کیا ہے جو سان سائن کے تحت پیدا ہونے والے ہیں وہ کیا کریں گے جو مون سائن کے تحت لوگ اس کو فالو کرتا ہے یعنی ویڈک اور ویسٹن دو سکول آف تھارٹس ہیں جس کے تحت ہم یہ موسٹ آف کی پرڈکشنز بناتے ہیں باقی ساری چیزیں تو انڈیویجوال بلکل یعنی ایک ہی وقت میں ٹوین جو بچے پیدا ہوتے وہی ٹائم وہی ہوگا نا دو چار منٹ ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ٹائم تو بہی ہوگا تو جب ٹائم وہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ وقت بھی وہی ہے ماں بھی وہی ہے لیکن نام اور جو ہے وہ باقی چیزیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں انٹائلی ڈیفرنٹ آداد ہوتی ہیں ٹوینز کی بات سمجھنے کی ہے چار ستارے ایسے جو بہت خاموش اور خاموشی سے اپنی ذہانت دکھا کر چلے جاتے ہیں بہت شکریہ سر سلام پاکستان